السلام علیکم دوستو آج پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے کچھ بات کر لیں اور ان حالات کا جائزہ لے لیں جو کہ پیدا ہوا ہے اب افغانوں کو پاکستان سے نکالنے کا ان افغانوں کو جن کے پاس ویزے نہیں تھے جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے یا جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں اب جب سے یہ ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے اکتیس اکتوبر کو اس کے بعد سے اب تک تقریباً تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب افغان آفغانستان واپس جا چکے ہیں اس کے نتیجے میں بدمزگی تشنج بہت زیادہ پیدا ہوا ہے اور اسی حوالے سے افغانستان کے وزیر آزم مولا حسن اخند اور ان کے وزیر دفاع مولا یاکوب نے کافی سخت بیانات جاری کیے ہیں مولا حسن اخند نے تو اپنی ویڈیو اپیل میں باقیدہ اپیل کی ہے پاکستانی حکام کے ساتھ کہ جو چالیس پنتالیس سال سے لوگ پاکستان میں رہ رہے تھے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں بے گناہ مہاجرین کے گھروں پہ چھاپے نہ ماریں ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کے اساسوں پہ قبضہ نہ کریں اور تورخم اور چمن خاص طور پہ جو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں وہاں پہ جو کیم قائم کیے گئے ہیں وہاں کی حالتظار پہ بھی انہوں نے رونا رویا اور کہا ہے کہ بہت ہی غیر انسانی حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے مولا یاکوب جو کہ وزیر دفاع ہیں اور مولا عمر کے سابزادے بھی ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان کو پاکستان نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا ہے افغانوں کے ساتھ وہ بڑا نامناسب ہے او آئی سی اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اتنا بوئے جتنا آپ کاٹ سکیں زیادتی آپ نہ کریں اچھا اس میں تمام تر اس ایشو اس طرح کا بن گیا ہے اس میں میرا خیال ہے پاکستان کی جو کمیونکیشن سٹیٹیجی ہے وہ انتہائی خراب رہی ہے اور وہ یہ کہ جو مولا یکوب اور مولا حسن اخند کی اگر باتیں سنیں تو تاثر ہی مرلا ہے کہ تمام افغانوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے انہوں نے اس کو نام دے دیا مہاجرین کا جو کہ چالیس پنتالیس سال سے پاکستان میں رہ رہے تھے حالانکہ اس وقت تمام کیمپین کا نشانہ محض وہ افغان ہیں جو کہ یا تو جالی تذکرے یا آئی ڈی کارڈ پہ پاکستان آئے تھے یا پھر ویزے لے کے آئے لیکن ویزے ان کے ایکسپائر ہو چکے ہیں تو مختلف طریقوں سے غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے تھے تو بنیادی ٹارگٹ جو ہے اس تمام کیمپین کا وہ یہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں ٹھہرے ہوئے لوگ تھے اب اس صورتحال پہ ہم نے آج دعوت دی ہے سابق سفیر منصور خان صاحب کو منصور صاحب السلام علیکم جی وعلیکم سلام بہت شکریہ مجھے اس امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ نہیں جی آپ آپ چونکہ اتنا عرصہ رہے بلکہ آپ تو جب افغانستان جا رہے تھے تو آپ نے یہ اہد بھی کیا تھا کہ میں جو مہاجرین کے ساتھ اور جو ویزوں کے حوالے سے معاملات ہیں اس کا کچھ نہ کچھ صدب آپ ضرور کروں گا لیکن بعد میں آپ بھی بڑے مایوس دکھائی دیئے جو آپ نے چار پانچ سال وہاں پہ گزارے بلکہ اس سے زیادہ بیسیت مجموعی آپ نے عرصہ افغانستان میں گزارے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے امار لیے وقت نکالا یہ جو میں نے اپنے تمہید سن لی ہوگی کہ جو چار ہفتے کی اب ڈیڈ لائن دی حکومت پاکستان نے ان تمام افغانوں کو جن کے پاس ویزا نہیں ہے جن کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں ہماری جو پولیس کے حالات ہیں ہمارے وزارت داخلہ کے حکام کی جو استعداد ہے کیپاسٹی ہے جو مس منیجمنٹ یا بدنظمی دیکھنے میں آتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو چار ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی اور اس کی وجہ سے اتنی منفی سٹوری پاکستان کے بارے میں بن رہی ہے کیا یہ مناسب تھی چار ہفتے کی ڈیڈ لائن جی دیکھئے جو افغان مہاجرین کا پاکستان کے ساتھ سلسلہ ہے پاکستان کے ساتھ رابطہ ہے یا جو افغانز جنرلی مہاجرین کے علاوہ بھی جو افغانز یہاں پہ ہیں موجود یہ رابطہ بزشتہ پانچ دہائیوں کا ہے تقریباً پچاس سال ہو چلے ہیں جب افغان جہاد کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت سے یہ لوگ یہاں پر آئے ہمینیٹیرین سٹویشن میں پاکستان ان کو ہیلپ کیا اور یا انہوں نے آکے یہاں پہ پانچ دہائیوں تک بہت اچھی زندگی گزاری اب جبکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور حکومت کا یہ کسی بھی سٹیٹ کا سٹیٹ آف پاکستان کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انڈاکومنٹیڈ سٹیزن کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرے لیکن جو پروسس میں جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں میرا خیال ہے تین اسیسمنٹس بہت اہم ہیں اور آپ کے مزید سوالوں میں اس کو ڈیلیبریٹ بھی کر لیں گے لیکن میں بہت ہی مختصرا تین اسیسمنٹس جو میں اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں ایک تو یہ کہ اس کا پاکستان کی جو پاکستان کی دومیسٹک امپلیکیشن سیچویشن پر کیا ہوں گی یہ افغان تقریباً تین سے چار میلین کے درمیان مہاجرین اور انڈاکومنٹ افغان ملا کر ہیں اور یہ مختلف شہروں میں بستے ہیں مختلف دہاتوں میں رہ رہے ہیں پاکستان کی کمیونٹیز کا حصہ ہیں کہیں پہ یہ پشتون کمیونٹی کا حصہ ہیں کہیں پہ یہ ہزارہ کمیونٹی کا حصہ ہیں کہیں پہ یہ پاکستان کے شہری اور دہی علاقوں کے اندر بسنے والی کمیونٹیز بزنسز کاروبار سماجی جو سیکشنز ہیں ان کا حصہ ہیں اور ان کو یہ جب ان کو نکالنے کے لیے جب ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے جب جو ایکسرسائز کی جاری ہے اس میں بہت ہی پریسائز ہونا ڈیٹا کا صحیح ڈیٹا کا اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے گورنمنٹ جو پروانچل ایشو ہے پولیس اور لائنڈ آرڈر کے ادارے جو ہیں ان کی طرف سے جو کئی دفعہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی ایشو بنے گی تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی ایک ایک کنسرن کسی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یا پیش آئے گی پاکستان کو جو جو یہ پروسس آگے بڑھے گا دوسرا دوسری جو اسیسمنٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہ کیا اثر ہوگا آپ نے ذکر کیا افغان حکومت کی طرف سے نیچرلی ایک اس پروسس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا ایک نیگٹیو ری ایکشن آیا ہے اور یہ نیگٹیو ری ایکشن اس طرح کا موجود رہے گا اور پاکستان کے انگیجمنٹ چینلز جو ہیں افغانستان کے ساتھ نہیں کوئی چل رہے تسلی بخش طریقے سے تو یہ نیگٹیو تو رہے گا لیکن پبلک لیول پہ پاکستان کی ایک بہت اپریسییشن تھی پاکستان کے بہت مشکور تھے جنرلی افغان سکھو کہ افغانستان میں انٹی پاکستان سینٹیمنٹ بھی کافی سٹرونگ ہے لیکن افغان بہت گریٹفول تھے مشکور تھے اپریشییٹ کرتے تھے پاکستان کے اس اسپیکٹ کو کہ پاکستان نے یہاں پہ افغانز کو اتنے عرصے تک ہوسٹ کیا نہ صرف ہوسٹ کیا ڈگنیٹی کے ساتھ ہوسٹ کیا اور ان کو ان کے لیے زندگی گزارنے کے مواقع فرہم کیے تو اب وہ بھی مجھے کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ اس میں کافی زیادہ آہ پبلک ری ایکشن نیگٹیو آ رہا ہے تو یہ دوسرا جو ہے افغان آہ رائے آمہ کا جو ایشو ہے یا افغان حکومت کا جو ری ایکشن ہے وہ کس طرح ہم اس کو ایک اہم نیبر کے طور پر ہمارے ریلیشنز ہیں کس طرح مینیج کریں گے اور تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ری ایکشن ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی آہ اس ایشو پہ افغان مہاجرین کے ایشو پہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ انگیجڈ رہی ہے گو کہ پاکستان انٹرنیشنل ریفیجی کنونشن میں پارٹی نہیں ہے یو این ریفیجی کنونشن کی پارٹی نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل ہومینیٹیرین لو کی بیسس پہ پاکستان نے ہمیشہ ان افغانوں کو بہت بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے بہت ہی ڈگنی فائیڈ طریقے سے ہوسٹ کیا ہے اور اب پاکستان کے اس جو یہ پروسس ہے جو اس وقت چل رہا ہے جس میں ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا آہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی کرٹیسزم نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ضروری تھا کہ اور ضروری ہے کہ ان تمام ایشیوز کے اوپر اسیسمنٹ کر کے ایک مربوط طریقے کار کے ذریعے اگر اس پولیسی کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا منصور صاحب کے جس طرح جس نویت کے اپیلیں پاکستان کو کی جا رہی ہیں اقوام متحدہ کے لوگ بھی کر رہے ہیں یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں تاثر یہ مکمل طور پر اور کئی افغان حلقوں نے بھی یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ تمام افغان مہاجرین کو آپ نے دیکھا نا کہ مولا حسن اخوند اور مولا یکوب نے بھی مہاجرین کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ یہاں پہ تو باقیدہ ریجسٹرڈ مہاجرین ہیں جن کی تعداد کم از کم ایک اشارہ تین یعنی تیرہ لاکھ کے قریب ہے اس کے علاوہ بھی کئی افغان ہیں تو یہ جو تاثر پیدا ہوا ہے اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام رہی ہے اس تمام کیمپین کو موثر انداز میں پروجیکٹ کرنے میں میرا خیال میں یہ جتنا کمپلیکس ایشو ہے اس میں بہت ضروری تھا کہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم آڈ لیا جاتا اور ایک افغان جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی ڈیٹا کی بیسز پہ ایک کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے جنرل کٹیگرائزیشن تو ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ انڈاکومنٹڈ ہیں کتنے افغان مہاجرین پی او آر کارڈ پہ ہیں لیکن اس کے بعد ایک پریسائز میپنگ بھی بہت ضروری تھی کہ کتنے لوگ کہاں پہ موجود ہیں کون سے آپس میں ایک ہی فیملی کے ایسے لوگ بھی ہیں یا ایک ہی خاندان کے یا ایک ہی برادری کے جو پی او آر کارڈ پہ بھی ہیں اور ان کے کچھ لوگ انڈاکومنٹڈ بھی ہیں تو ان کو کس طرح سیپریٹ کیا جائے گا اور اگر ایک پاکستان افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کے ذریعے ایک کوئی اس قسم کا حل نکالتا یا نکالے کہ ہم ایک فگر تیہ کریں کہ ہم ایک سال میں آہ مثال کے طور پر دو لاکھ لوگوں کو واپس بھیجیں پھر اگلے سال میں اس کسی اور کیٹیگری کے دو لاکھ لوگوں کو واپس بھیجیں اور پھر اگلے سال میں اسی طرح جوگریفیکل ریجنز وائز بھی یہ آہ پولیسی نکالی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک تو پاکستان کے اندر اس پولیسی پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی بہت ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور جب آپ آگے چلیں گے تو اس میں کمپلیکسٹیز کم نہیں ہوں گی بڑھیں گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ابھی بھی اگر ہم اس کو کوئی مربوط شکل دینے کی کوشش کریں اس پولیسی کو اس پروسس کو اور مرحلہ وار ایک سکیم پہ آئیں تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کے جاتے ہیں تو منصور صاحب یہ بتائی گا کہ اب جو پیغامات ادھر سے آ رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے مولا یاکوب یا مولا حسن اخون نے جو بیان دیا ہے بلکہ مولا یاکوب نے تو ایک لحاظ سے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ دھمکی آمیز بیان ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں اور اتنا بوئیں جتنا پھر آپ کاٹ سکیں یعنی ایک لحاظ سے وہ سنگین نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں تو آپ بھی اس کو ایسی دے کہ میں نے خود پشتوں میں ان کا اب یہ بیان سنا ہے تو اس سے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی پھر کوئی جوابی اقدامات اب کریں گے دیکھیں ایک مزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کی انگیجمنٹ جو ہے اس میں گیپس کافی واضح ہوتے نظر آ رہے تھے اور اب تو انگیجمنٹ کافی کم ہو گئی ہے بہت ہی کم سطح پہ ہے جو ایک ڈائیلوگ تھا چاہے وہ بورڈر کوارڈینیشن کمیٹی کے ذریعے ہو یا وہ ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ کے ایشیوز پہ ہو یا دیگر پولٹیکل اور ایکنومک ایشیوز پہ ہو وہ اس طرح کے چینلز نہیں نظر آ رہے تو جب تک آپ افغانستان کے ساتھ کوئی ایگریڈ چینلز نہ اختیار کریں اس قسم کے مسائل رہیں گے اور چونکہ افغانستان میں جب اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی طرف سے لوگ واپس جائیں گے اور بے شک پاکستان نے ان لوگوں کو کئی ڈیکیڈز تک پوسٹ کیا ہے لیکن جس وقت اس سیٹویشن یہ سیٹویشن کا پریشر ڈیویلپ ہوگا افغان افغانستان کے عوام کی طرف سے تو افغانستان کے لیڈرز کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک قدرتی عمل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ یہ آپ افغانستان کی سیٹویشن کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آلریڈی انٹی پاکستان اپینین موجود رہتی ہے اور جب اس اس قسم کے عمل کی وجہ سے ان افغانستان کے واپس جانے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا تو ان کی گورمنٹ پہ ایک پریشر پڑت پڑے گا اور وہ اس پریشر میں اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ آئیں گے ہمیں دیکھیں لارجر پکچر کو دیکھنا ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی انگیجمنٹ سے کوئی دوسرے ایکٹرز جو ہیں انٹرنیشنل ایکٹرز یہ تاثر نہ لیں کہ پاکستان کے لیے یہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں جائے جائے آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ جو دو حکومتیں تھی افغانستان میں جو گزشتہ حکومتیں یو ایس اور نیٹروں کے دوران تھی وہ انہوں ان کے ان حکومتوں کے دوران انڈیا کو بہت سپیس دی گئی تھی پاکستان افغانستان بورڈر ریجن میں اور وہ انٹی اے وہ پرو انڈیا یا انٹی پاکستان کردار ادا کر رہی تھی ہمارے خیال کے مطابق وہ حکومتیں لیکن اب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسی سپیس انڈیا کے لیے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ذرا ایک سپریٹیجی کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گا جی منصور سب میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمام تر پریشر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے میں تو لو نیوز افغانستان کا جو سب سے بڑا ٹی وی اور خبروں کا نیٹ ورک ہے اس کی کل کی خبر دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے جو صوبہ نمروز جو کہ ایران کے ساتھ جس کی سرد ملتی ہے وہاں کے ایک افسر کا بیان ہے تو لو نیوز پہ چھپا ہوا ہے ویب سائٹ پہ کہ صرف گزشتہ دو ماہ کے دوران ایران سے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب افغانوں کو زبردستی ڈیپورٹ کیا گیا ہے اسی طرح ان کے جو وزیر ہیں وزیر داخلہ اس نے کوئی آٹھ دس دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ غیر قانونی طور پہ ایران میں ٹھہرے ہوئے افغانوں کو نکالنا کوئی غلط کام نہیں ہے اور وہ خبریں یہ آئی تھیں کہ ایران سے گزشتہ ایک سال کے دوران کوئی چھے سے سات لاکھ افغانوں کو نکالا جا چکا ہے تو سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کبھی چونکہ تجربہ ہے ایران کے ساتھ بھی ڈی لاب کرتے رہے ہیں کہ یہ سارا پریشر پاکستان پہ کیوں آ جاتا ہے جو افغان ہلکے یا بینڈاکپامی برادریہ ہے وہ ایران سے یہی شکایت کیوں نہیں کر دی کیونکہ جتنے بھی وہاں سے واپس آئے ہیں افغان زبردستی جن کو بھیجا گیا ان کی بڑی شکایات ہے کہ ہمیں بہت بھرا سلوک کیا گیا ہمیں خوراک نہیں دی گئی کیمپوں میں بند رکھا گیا ہے دیکھیں ایران کے ساتھ بھی دو مسئلے افغانستان کی حکومت یا حکومتوں کے خوزشتہ سالوں میں رہے ہیں ایک پانی کے مسئلے پر ان کے مسائل رہے ہیں اور ایک یہ جو لوگوں کے بورڈر پروسنگ سے کراس کرنا یا جو ریفیوجیز وہاں پہ ہیں ان کی ڈیپورٹیشن کا مسئلہ رہا ہے اور اس میں کافی زیادہ ان کے درمیان کشیدگی بھی دونوں حکومتوں کے درمیان رہتی ہے لیکن پاکستان میں چونکہ مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے دوسرے پاکستان افغانستان میں جو میجارٹی کمیونٹی پشتون ہے وہ زیادہ پاکستان کی طرف مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور ان وہ ان کا پاکستان کے اوپر سوشل اور پولٹیکل پریشر بھی زیادہ ہے تو میرے خیال ہے جب پاکستان سے واپسی ہوتی ہے اس طرح لوگوں کی تو وہ وہاں پہ زیادہ ایک شور بپا ہوتا ہے پھر جو گزشتہ دو تین دہائیوں سے جو پولٹیکس ہوئی ہے اس ریجن میں اور پھر افغان تالیبان جب کی انسرجسی چل رہی تھی تو اس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ پاکستان انسرجسی کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ سارا ایک ایسا بیگراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اب جب چونکہ تمام خارجی ایلیمنٹ یا تمام فورن فورسز افغانستان سے باہر جا چکی ہیں دوزار اکیس کے بعد سے تو میرا خیال ہے اس معاملے کو بھی پاکستان کو اس سنسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں میں اس بات سے پھوڑی اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹ کا پاکستان کی حکومت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کیا ڈیسین لے لیکن انگیجمنٹ کے ذریعے جو ڈیپورٹیشن ہوں گی یا انگیجمنٹ کے ذریعے جو لوگ جائیں گے تو ان کی بیٹر سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے افغانستان کے مختلف پروونسز میں اور اس پروسس کو یہ جو آپ نے خود بھی ابتدائی میں ذکر کیا تھا کہ اتنی شورٹ ٹائم لائن کے ذریعے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا اس سے مسائل بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک لمبے فیز میں ریلیٹیب لی دو تین چار سال کا ایک فیز کم از کم ہمیں نکالنا چاہیے لی آؤٹ کرنا چاہیے جس میں یہ سارا شیڈیول مرتب دیا جائے دونوں ممالک کی طرف سے کہ ہم اتنے لوگ واپس بھیجے جا سکتے ہیں اور ان کی وہاں پہ سیٹلمنٹ کا کیا بدبست ہوگا اس میں بھی ان کے ساتھ کوپریشن یا تعاون کی ضرورت ہے جی بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ اور یہ تو میرے خیال ہے افغان حکومت افغان عوام کو بھی پتا ہوگا کہ ہر ملک کا ہر حکومت کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے سیاسی سماجی صورتحال کے حوالے سے فیصلے کرے لیکن اس پہ بہرحال ضروری یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ نے کہا کہ بائیلیٹرل انگیجمنٹ یعنی کسی بھی فیصلے پہ عمل درامت کے لیے میکنزم بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کے دلازاری نہ ہو کسی کے حقوق پامال نہ ہو اور یہی وہ شکایتیں ہیں جو کہ بہت سارے ان لوگوں نے کی ہیں جو کہ واپس پہنچ رہے ہیں تورخم پہ چمن پہ جو ڈیٹا سینٹر بنائے گئے ہیں ڈیٹا انٹری کے لیے ابھی ایک حکومت نے تھوڑی سی سوچ بچار کی ہے ایک سہولت یہ دے دیا ہے کہ خواتین اور بچوں کو نادرہ کے ڈیٹا سینٹر میں انٹری سے یعنی ان کی جو قوائف کو درج کرنے کا جو عمل ہے اس سے مستثنہ کر دیا ہے جس سے شاید کچھ سہولت پیدا ہو سکے لیکن کیمپوں میں کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے اب ایک آخری سوال منصور صاحب آپ سے پوچھوں گا میں چونکہ آپ ڈیل بھی کرتے رہے اس اشیو کے ساتھ ڈیورین لائن افغان تمام کہتے ہیں ڈیورین لائن ہم کہتے ہیں یہ ہماری سرحد ہے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ پچیس سو ساٹھ کلومیٹر ہماری سرحد ہے یہ جو مسئلہ ہے اب سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ صورتحال میں اب یہ مزید دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے افغان کمانڈر جو ہمارے سرحدی علاقوں کے پاس ہیں چاہے وہ ہر سوبہ ہے چاہے کناڑ ہے چاہے خوست ہے وہاں سے کئی دفعہ میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ایک فرضی لکیر ہے اور یہ ہمارا بارڈر نہیں ہے بلکہ یہ ڈیورین لائن ہے دیکھیں افغانستان کی حکومتیں اور افغانستان کے عوام کے کچھ سیکشنز اس اشیو کو پزشتہ پچھتر سال سے اٹھا رہے ہیں کہ یہ ڈیورین لائن ہے اور یہ سیٹل بارڈر نہیں ہے لیکن پاکستان اس اس بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر مانتا ہے اس کو پریکٹیکلی بھی انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ حاصل ہے پاکستان کی طرف سے اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں دنیا کے تمام ممالک اور یونائٹیڈ نیشنز اس کو انٹرنیشنل بارڈر سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ اس بحث میں تو کوئی اس قسم کی دلیل نہیں ہے کہ انٹرنیشنل بورڈر نہیں ہے یہ انٹرنیشنل بورڈر ہے لیکن چونکہ اس بورڈر کی نویت ایسی ہے کہ یہ ایک ہی طرح کی آبادی کو یا کمیونٹی کے تھو ایک لائن بورڈر کی لائن گزر رہی ہے جس میں دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ مجورٹی وہ پشتون کی ہے اور ان کے سوشل اور سماجی سوشل ایکنومک اور پولٹیکل کانٹیکٹس ہیں آپس میں اور اب سے نہیں ہیں صدیوں سے ہیں تو ان کا آنا جانا بھی ایون برٹش یہاں پہ گورنمنٹ کے زمانے میں ایک کسی سہولتی مکینزم کے تھوڑ ہوتا تھا اور اسی لیے جب جہاد ہوا یا افغان طالبان انسرجنسی ہوئی تو کراس بورڈر ایکٹیوٹیز کے الزامات بھی لگتے رہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک طرف تو اس بورڈر کی فورویلٹی کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں طرف کے لوگوں کے اور دونوں طرف کی اقتصادیات اقتصادی رابطے جو دونوں طرف کے لوگوں کے رابطے اور دونوں طرف کے اقتصادی رابطے ان کو سٹیبلائز کرنا بہت ضروری ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی گزشتہ ایک انٹرویو میں بھی اپنے ایک تجویز دی تھی کہ چونکہ اس وقت کوئی ہمارا ایک comprehensive dialogue افغان حکومت کے ساتھ دوہزار اکیس کے بعد سے نہیں ہے دوہزار اکیس سے پہلے ایک ہم نے ایپ ایپس بنایا تھا جو گزشتہ سالوں میں کچھ اس نے جڑے پکڑی تھی لیکن پھر وہ جب افغانستان میں نظام چینج ہوا تو وہ پھر قائم نہ رہ سکا تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں پاکستان کو یہ initiative لینا چاہیے کہ کم از کم دو یا تین نکات پہ ایک dialogue شروع کرے جس میں border اور security issues ہیں کیونکہ TTP کا threat پاکستان کو یہ بہت serious concern ہے شکایت ہے کہ cross border terrorism TTP کی طرف سے کیا جاتا ہے تو ایک تو border security issues کے اوپر اس میں dialogue میں دونوں سائیڈیں ایک بہت candid قسم کا dialogue کرے دوسرا refugee issues کو address کرنے کی کس قسم کے plan پہ جانا چاہیے اور تیسرا trade and transit issue پاکستان اور افغانستان کیلئے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اگر اس طرح کی engagement channels نہ ہوئے تو ہمارا جو plan ہے وی این ہے جیو اکنومک وی این کنیکٹیویٹی ویڈ افغانستان انڈ سینٹرل ایشیا انڈ یوریشیا اور سی پیک کی extension وہ ساروں میں پھر ہمیں ان کی implementation میں ان کو realize ان کی realization میں دشواریاں پیش آئیں گی تو میرے خیال میں کہ ہر مسئلے کا ڈائلوگ ہی ہے engagement ہی ہے اور ہمیں اس قسم کے کسی ہم ایک بڑا نیور ہیں افغانستان کا we are bigger neighbor تو ہمیں ان کو ایک اس قسم کے engagement اس قسم کا engagement proposal دینا چاہیے پھر اگر ان کی طرح سے negative response ہو تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کو address کیا جائے جی بلکل بہت بہت شکریہ آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ بڑا بہائی کے طور پہ کوئی بھی ملک اگر بڑا ہے تو اس کو زیادہ فراخدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کو میرا خیال ہے smart طریقے سے جو بھی معاملات ہیں دو طرف سے طرف ان کو آگے لے جانا چاہیے اپنی جو limitations ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جیسے کہ منصور صاحب آپ نے بھی کہا کہ اب اس کے تو فیصلہ صرف آپ ایک کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات زندگی کے تمام شعبوں پہ ہوتے ہیں چاہے وہ سیاسی ہے سماجی ہے یا پھر اقتصادی ہے اب خطرہ یہ پیدا ہو چلا ہے تازہ ترین صورت حال سے کہ اس میں تینوں شعبے برائے راست متاثر ہوں گے وقتاں فوقتاں ادھر بھی شکایات ہوں گی ادھر بھی شکایات ہوں گی تو آپ کی بڑی زبردست تجویز ہے منصور صاحب کے دونوں ملکوں کے درمیان اور پاکستان کو لیڈ لے کے یہ دو تین نقاط پہ فوری طور پہ ڈائلاغ کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ مزید کشیدگیاں مزید تناؤں اور مزید نفرتیں نہ پھیلیں بہت بہت شکریہ منصور صاحب